اب اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو آپ مال لیتے ہیں دنیا والوں اور نفس کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو سمجھو اللہ اور اس کے رسول سے آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں یہ میار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا دنیا والوں کے مطالبے کو اور نفس کے مطالبے کو یہ میار ہے ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تین خسلتیں کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ ایمان کے مٹھاس محسوس کرے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے لیکن اس مٹھاس کو کون محسوس کر سکتا ہے ایمان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے شیرین ہی ہوتی ہے لیکن کون محسوس کر سکتا ہے اس مٹھاس کو جس کے اندر تین خسلتیں تین باتیں ہوں پہلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا اور دوسرے محبت کرے کسی سے تو صرف اللہ کے لئے تو ایمان کی مٹھاس پائے گا اور تیسرے اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لئے ایسا ہی ہو جیسے آگ میں داخل ہونا یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس طرح اس کو ناغوار ہو جس طرح آگ میں گرنا ناغوار ہوتا ہے اگر یہ تین باتیں ہیں تو سمجھو اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی آیتِ کریمہ جو لوگ چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے جمع کرنے کے بعد آدمی اللہ اور اس کے رسول کے جو تقاضے اس کے تعلق سے ان کو پورا نہ کرے تو مال جمع کرنے کی ممانعت ہے اچھا آدمی پیسہ جمع کرتا ہے سونا جمع کرتا ہے چاندی جمع کرتا ہے بہت ساری چیزیں جمع کرتا ہے سب سے بہترین خزانہ کون سا وہ بولو سونا وہ بھی خزانہ ہے چاندی وہ بھی خزانہ ہے روپیہ پیسہyeong سب سے بہترین خزانہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے انسان کے لئے صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ اہی اللہ کی رسول بتائیے سب سے بہترین خزانہ کونسا کہا کہ سن لو سب سے بہترین خزانہ انسان کی نیک بیوی ہے اور نیک بیوی کون ہوتی ہے آگے بتایا گیا کہ شوہر جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو اس کی تعمیل کرے اور جب وہ باہر چلا جائے تو اس کے مال کے اور اپنی عبرو کی حفاظت کرے یہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین خزانہ ہے اللہ اکبر سونے سے زیادہ قیمتی ہے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے نیک بیوی اور نیک بیوی کی پہچان بتائی گئی جس کے اندر تین خز لتے ہوں جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے آج شوہر جب باہر سے آتا ہے اتنے گندے کپڑوں میں رہتی ہے شوہر دیکھ کر کے گھنکا جاتا ہے کہاں آگیا میں اس سے اچھا تو باہر ہی تھا کیا ہوگی اللہ کی بندی کو فلموں میں جانا ہوتا ہے یا باہر بازار میں جانا ہوتا ہے یا شادیوں میں جانا تو خوب کم سے کم میک اپ میں آدھنٹا لگائے گی اور میں دن بار تھکا ہوا تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو اس کی یہ حالت رہتی ہے کئی برطن ماج رہی ہوتی ہے کئی موہ میں کالک لگی ہوتی ہے کئی بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کئی بچوں کیا جو یہ ناک کی ریٹ ہے وہ ساپ کر رہی ہوتی ہے گندے ہوتے ہوں کپڑے دیکھ کر کے شوہر پریشان ہو جاتا ہے یہ ایک نیک بیوی کی خسلت نہیں ہے ان میں سے ایک بھی خسلت اگر کم ہوئی تو سمجھو وہ بہترین خزانہ نہیں ہے بہترین خزانہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نیک بیوی نیک بیوی کون شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور حکم دے تو فوراں تعمیل کرے اور غائب ہو جائے شوہر چلا جائے کہیں اس کی نگاہوں سے اجل ہو جائے باہر چلا جائے تو اس کے مال کی اس کی عابرو کی فضل سب سے بہترین خزانہ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بخاری بھی میں مسلم میں بھی ہوا ایسا کہ عبداللہ ابن عبی بہت بڑا منافق تھا رئیس المنافقین اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا منافق تھا لیکن اس کا بیٹا تھا ان کے بیٹے عبداللہ وہ پکے سچے صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی تھا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی گئی تھی بتائیے آپ کی بیوی کو پر کوئی تحمت لگا دے آپ اس کو زندگی میں معاف کریں گے کبھی نہیں بلا وجہ جب یہ مر گیا تو بیٹے آئے حضرت عبداللہ کہا کہ اللہ کے رسول کے ریکوست ہے درخواست ہے کہا کہ بولو کہا کہ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنا کرتہ دے دیں کہا کہ کیوں کہا کہ میں اسی میں اپنے باپ کو کفنانا چاہتا ہوں آپ کے کرتے میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک احسان یاد تھا جب بدر کے قیدی پکڑ کر کے آئے گئے تھے لائے گئے تھے بدر سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی دیا تھا لیکن کوئی کپڑا عبداللہ ابن عبیعی اتنا لمبا تلنگا تھا کوئی کپڑا اس کے بدن میں آتا ہی نہیں تھا چھوٹا پڑ جاتا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم وہ جو آئے تھے تو ان کے بدن پر کوئی کپڑا آتا ہی نہیں تھا اتنے لمبے تلنگے تھے یہ بھی اسی طریقے کا لمبا تلنگا تھا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اے اللہ کے رسول میری طرف سے یہ جوڑا لے لیجئے اب اس کا جوڑا جب حضرت عباس کو پہنائے گا تو پورا فٹ آ گیا وہ احسان یاد تھا بعد میں آپ کے چچا بھی ایمان لائے آپ کو وہ احسان یاد تھا وہ احسان آپ نے چکا دیا کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا کرتہ لے جاؤ کہا کہ اللہ کے رسول دوسری درخواست ہے کہا کہ کیا کہا چلیے آپ میرے والد کی نمازیں جنادہ پڑھا دیجئے حالانکہ وہ منافق تھا سب جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنادہ سامنے رکھا ہوا ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تمام مسلمانوں نے سب باندھ لی جیسے آپ نمازیں جنادہ پڑھانے لگے تیسے پیچھے سے آپ کا دامن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر کھیجا کہا کہ اللہ کے رسول اس کی نمازیں جنادہ پڑھا رہے ہیں تو منافق ہے آپ اس کی نمازیں جنادہ مت پڑھائیے آپ اس کے لئے استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کم معاف کیسے کرے گا کفر کا اوپر مرا ہے نفاق کا اوپر مرا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آیت کریمہ تو یہ اتری ہے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مراتن فلن یقفر اللہ لہم اے ہمارے رسول چاہے آپ ان کے لئے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے اگر آپ ستر مرتبہ بھی کریں گے استغفار ان کے لئے تب بھی نہ بخشوں گا میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا دیکھیں یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی بیوی کو اوپر تحمت لگائی تھی سارے صحابہ کرام کو ذہنی عذیت پہنچائی تھی لیکن آپ کا دل اس کے تئیم بھی بلکل صاف تھا کتنا آپ کا قلب مجلہ تھا کتنا متحر تھا کتنا صاف تھا اپنے جانی دشمن کٹر دشمن کے تعلق سے بھی آپ کا دل بہت صاف تھا ایک تو کورتہ دے دیا اور دوسرے نماز جنازہ آپ پڑھانے کے لئے جس میں استغفار کیا جاتا ہے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی کرنے کے لئے آپ تیار ہو گئے تب آیتِ کریمہ اتری نماز جنازہ آپ نے پڑھا دیا آیتِ کریمہ اتری وَلَا تُسَلِّ عَلَى آَهَدٍ مِّنْهُمَّا تَعْبَدَمْ وَلَا تُقْمَالَ قَبْرِ ان جیسے لوگ منافق اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھئے اللہ کیا بتائی گی وہ ماتو وہن فاسقوں فسق کا اوپر جو مریں نفاق کے اوپر کفر کے اوپر جو مریں ان کی نماز جنازہ تو ہے ہی نہیں جو کفر کے اوپر مر گئے جو نفاق کے اوپر مر گئے فسق کے اوپر جیسے شرابی کھو مر جئے نماز جنازہ کم سے کم عالم لوگ نہ پڑھیں عوام جا کر پڑھ لے اسی طریقے سے کوئی قرض khah کوئی قرضدار مر جائے اور قرض نہ دے سکاؤ تو اس کی نماز جنادہ بھی عالم لوگ نہ پڑھیں قوم کے مطور لوگ نہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ جو آدمی مر گیا ہے اس کی نماز جنادہ میں پڑھوں گا لیکن یہ بتاؤ کہ یہ محروض تو نہیں تھا شرابی تو نہیں تھا فاسق و فاجر تو نہیں تھا معلوم ہو جاتا تفتیش کے بعد تو آپ نماز جنادہ پڑھا دیتے ہیں یہاں اس منافق کی اپنے نماز جنادہ پڑھا دی آیت کریمہ اتری دو حکم دیئے گئے ایک تو آپ نماز جنادہ مت پڑھئے منافقوں کا کافر ہوگا اور دوسرے ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوئے قبر پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا اس سے ایک نکتہ یہ ملا ایک ہے نماز جنازہ یہ تو اور دوسرے قبر پر کھڑا ہونا یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد جب تدفین ہو جائے قبر برابر کر دی جائے تو وہاں جمع ہو کر کے مئید کے لئے دعا کرنا یہ مسلون ہے کہتے ہیں وہاں اگر دعا کی جائے جمع ہو کر کے قبر کے پاس تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ مرنے والا موحید رہا ہو تو وَلَا تُسَلْنے سے نماز جنادہ کے بارے میں وَلَا تَقْم سے کھڑے ہونا کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے قبر کے اوپر وَلَا تَقْمَ لَا قَبْرِ کھڑے ہونا قبر کے اوپر یعنی کھڑے ہو کر کے دعا کرو اس طرف اشارہ ہے یعنی وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور مئید کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو آدمی کے پاس توحید نہ ہو تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں لے پیٹ دیا جائے تب بھی بخشش نہیں ہوگی ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لئے استغفار فرمائے مغفرت کی دعا مانگے لیکن وہ منافق ہو تو آپ کی مغفرت کی یہ دعا اللہ قبول نہیں کرے گا ان لوگوں کے لئے لمحے فکریہ ان لوگوں کے لئے عبرت جو صرف موئے مبارک نال مبارک اور ترہ ترہ کی تبرکات تبرکات سے نسبت ہی کو کافی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال ہے آپ کی داہی کا بال ہے آپ کے سر کے بال ہیں فلا تبرک آپ کے یہ کپڑا ہے ان تبرکات سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت بھی اس کے کام نہیں آئے گی اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو توحید سے نعاشنا ہیں شرکی کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں بس یہ کافی سمجھتے ہیں کہ کسی تبرک کی طرف کسی بابا کی طرف ہماری نسبت ہو جائے یہی کافی ہے یہاں دیکھ رہے ہیں رسول دعا فرما رہے ہیں لیکن دعا کام نہیں آ رہی ہے آپ نے اپنا کپڑا دے دیا کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اس کے بدن سے ماں سے کوئی فائدہ نہیں تو تبرک سے بھی فائدہ نہیں نبیوں کے جب تک کہ آدمی کا خود کا عمل اچھا نہ ہو یہ لمحے فکریہ عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے توحید نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں بس موئے مبارک نالے مبارک اور نجانے کون کون سے مبارک ان سے اپنی نسبت قائم رکھو فلاں قبر سے نسبت رکھو چاہے شرک میں زندگی بڑھو بے رو ان لوگوں کے لئے عبرت ہے کہ یہ لوگ کچھ کام آنے والے نہیں ارے نبی کی دعا جس کے کام نہیں آسکتی نبی کا کپڑا اس سے زیادہ متبرک اور کونسی چیز ہو سکتی ہے وہ کام نہیں آسکتی اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اور دیگر لوگوں کے تبرکات کیا واقع تو کیا حیثیت رہ جاتی آخری بات یہ فرمائی گئی کہ کچھ لوگ جنگ تبوک میں جانے کے لئے تیس ہزار کا لشکر جرار جا رہا تھا کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے جانے کے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے تو کچھ گھوڑے دے دیجئے یا اوٹ دے دیجئے یا سامان دے دیجئے راستے کے اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے لا احملوکم میرے پاس طاقت نہیں ہے میں تمہیں نہ تو زادے راہ دے سکتا ہوں نہ ہتھیار دے سکتا ہوں نہ تمہیں گھوڑے دے سکتا ہوں نہ تمہارے لئے اونٹ مہیا کر سکتا ہوں میں مجبور ہوں حالانکہ جنگ میں جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبسی اپنی مجبوری ظاہر کر دی اور جب مجبوری ظاہر کی جب وہ پلٹے تول لو پلٹے جب تو وہ آئے انہم تفیض منت دم حضران غم سے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ نبی بھی مجبور ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے عجیب بات تو یہ کہ قرآن یہ کہے کہ نبی بے بس ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے سب کچھ نہیں دے سکتا اگر اس کے پاس ہے تو دے گا نہیں ہے تو نہیں دے گا دنیا میں آپ نہیں دے سکے کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی سب کچھ دینے لگتا ہے نبی جب کچھ نہیں دے سکتا دنیا میں تو انتقال کے بعد نبی کیا دے گا جب دنیا ہی میں نہیں دے سکتا اور جب نبی نہیں دے سکتا تو مرنے کے بعد یہ دوسرے لوگ کیسے دے سکتے ہیں آدمی کو ایسا عقیدہ رکھنا در حقیقت ایک فاسد عقیدہ ہے جو شرکی عقیدہ ہے یا جس کے ڈانڈے شرک سے ملتے جلتے ہیں یہ رہ دس میں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تو بھی قطع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اب تو نید نہیں آئی نا